ادھر اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلیٰ علیك واصحابك يا حبیب اللہ آج دس رمضان مبارک ہے اور آج مسلمانوں کی پہلی ماں حضرت سیدتنا ام الممنین خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے ان کا یوم ویسال اور اس کا دن ہے کچھ باتیں مختصرا ان کی عرض کرتا ہوں تاکہ ان کے برکتیں ہمیں حاصل ہوں ان کی صیرت کے بارے میں کچھ معلوم ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے بالاتفاق ایمان لانے والی کوئی بھی مرد ہو عورت ہو بچہ ہو آزاد ہو غلام ہو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کر آئے ہیں کائنات میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف آپ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حد درجہ آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک وآلہ نے بڑی برکتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ذات میں رکھی تھی قرآن پاک میں اللہ تبارک وآلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اِنَّا اَعْطَوِنَا كَلْكَوْثَر کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کی یہ کوسر کیا ہے اس کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ کی گئی کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ اولاد عطا کی یہ اس وقت نازل ہوئی صورت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادیں انتقال کر گئے تو اس پر کفار نے آپ کا استہزا کیا آپ کی دل آزاری کی مزاق اڑایا اور تانے کسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ابتر یعنی ان کی اولاد نہیں ہوتی بچتی نہیں ہے ان کی اولاد تو یہ نسل ان کی آگے نہیں چلے گی تو اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن پاک میں آیت صورت نازل فرمائی کہ اِنَّا اَعْطَوِنَا كَلْكَوْثَر ہم نے آپ کو کوسر عطا کی کوسر کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ آپ کو بہت زیادہ اولاد ہم نے عطا کی اِنَّا شَانِعَكَهُوَ الْأَبْتَر آپ کا جو دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے اس کی نسل آگے نہیں چلے گی اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو سارے عالم کے اندر عام فرمایا ہر طرف پھیلائیا کہ کائنات میں ہر مقام پر کہیں بھی آپ چلے رہیں آپ کو سادہ تک کرام ملیں گے لیکن نہ آپ کو ابو جہل کی اولاد ملے گی نہ آپ کو ابو لہب کی اولاد ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک نسل چلی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے چلی حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ہر شخص کی اولاد جو ہوتی وہ باپ کی طرف منصوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے کہ اس کی اولاد میری طرف منصوب ہوگی تو انہی کے ذریعے کائنات کے اندر اللہ تبارک وطرہ نے عام کیا اولاد کو اور ساری کی ساری اولادیں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوئے حضور علیہ السلام کی جتنے بھی اولاد ہیں سوائے حضرت سیدہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی اولاد ہیں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہوئے تو بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹی شہزادی ہیں اور انہی کے ذریعے کائنات کے اندر سادات کرام عام ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد جہے وہ کائنات کے اندر عام ہوئی جلی گئی ہے حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کہلوایا حضرت جبریل امین ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ جو توشہدان لے کر کھانا لے کر آپ کے پاس آ رہی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو میرا سلام کہیں اور ان کو کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے حضرت علیہ السلام نے ان کو سلام پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہا ہے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ انتہائی ذہین خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے اندر آپ نے سہرہ دیا یعنی حضرت علیہ السلام کی مدد کی مال کے ذریعے محبتوں کے ذریعے جب ہر ایک آپ کو جھٹلا رہا تھا تو آپ نے سلام کا جواب یعنی کوئی کسی کو کہے کہ فلانے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے جواب دینے کا ہمارے ہاں تو عام طور پر کہہ دیتے ہیں والیکم سلام یعنی آپ کو فلانے سلام کہا ہے تو کہے دیں گے والیکم سلام طریقہ یہ نہیں ہوتا جب کوئی کسی کو سلام پہنچائے تو یوں کہ نہ چاہیے علیکہ وعلیہ السلام علیکہ وعلیہ السلام یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو تو سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو یعنی اللہ تبارک وطالہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے اب اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے سلام تھا تو اب اس کا جواب کیا ہوتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ علیکہ آپ پر بھی سلام ہو وعلیہ اللہ پر تو سلامتی ہوتی نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ تو سلامتی نازل فرماتا ہے وہ تو خود سلام ہے تو حضرت ابی بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت کے جبکہ ابھی احکام شرع واضح بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ نے بڑے زبردست انداز میں سلام کا جواب دیا پھر سلام کا جواب دیا پھر کہا کہ اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیہ جبریل السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ تبارک وطالہ تو سلام ہے اسی کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے اور جبریل امین پر سلام اس وقت ابھی احکام نہیں تھے لیکن اس وقت بھی آپ کو معلوم تھا کہ سلام کا جواب دینا کس انداز میں ہے یہ ان کی ذہانت تھی حضرت ابی بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہے کہ ویسے جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ دنیا میں نہیں مل سکتی وہ ملیں گی جنت کے اندر ہی لیکن حضرت ابی بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے انگوروں میں سے ایک انگور کھلے آئے تھا یہ ان کی سعادت تھی اللہ تبارک وطالہ نے کیونکہ آپ نے حضور علیہ السلام کیلئے سکون کا سامان میسر کیا اپنا مال سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کیا آپ حضور علیہ السلام کی کھانے پینے کا ہر چیز کا لحاظ رکھا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی تکریف نہ پوچھیں اللہ تبارک وطالہ نے آپ کے لئے جبریل امین کے ذریعے یہ بشارت بھیجی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایسے موتیوں کے محل کی بشارت دیں کہ جس کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا سکون ہی سکون ہوگا کیوں ہوگا اس لئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سکون کا سامان کیا اللہ تبارک وطالہ ہماری اس ماہ پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں اور جنت میں ان کے صدقے میں اللہ تبارک وطالہ ہمیں حضور علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیف فرمائیں خوشش کریں کہ آج کے دن کچھ نہ کچھ ان کے عصال سواب کے لئے ضرور کچھ پڑھیں ان کی اولاد کے لئے سادات کرام پر ممکن ہو تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں تاکہ صدقہ کریں یا تحفہ ان کو دیں سادات پر تو جو لفظ بھی استعمال کیا جائے وہ آلہ درجہ کا استعمال کیا جائے بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ سادات کو جب دیں تو یہ نہ بولیں کہ میں نے دیا بلکہ میں نے پہنچا دیا ہم کیا دیں گے جو ہے وہ انہی کا ہے ہم ان تک پہنچانے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا آئے تو ان کی اولاد تک جتنا ممکن ہو پہنچائیں تاکہ ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی صیرت تیبہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے کتاب ہے مکتبت المدینہ سے شائع ہوئی ہے فیضان ام الممنین خدیجت القبر رضی اللہ عنہ اور ایک کتاب فیضان امہات الممنین کے نام سے جس میں تمام امہات الممنین کی مختصر سیرت موجود ہے ممکن ہو تو اس کا بھی مطالعہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم